یہ عربات تیرے روبرو نہیں گزرا میں جس عذاب سے گزرا تو نہیں گزرا آپ کیوں جاگ رہے ہیں اب تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انتظار مت کرے انتظار تو میری زندگی کا حصہ بن چکے آجو شاہ باش ناشتہ بنائے میں نے تمہارے لیا ناشتہ کھا کے جانا مجھے دیر اور ہی ہے میں پلین میں کروں گا حدید بیٹا مجھے وہاں پہنچ کر فون ضرور کرنا اتن دن گزر جاتے تم فون ہی نہیں کرتے تمہارے اببا بھی تو کاموں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ کافیز موسیقی 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 Deutschland موسیقی 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 حفظ مجھ سے؟ کہیں خیریت تو ہے نا؟ ابن اس حق جب میں بات کہنے لگا ہوں بہت ہوسلے سے سمنا کئی سالوں سے اب تک میں سمن کو اپنے دل سے ایک پل کے بھی انہیں نکال بایا سمن ہوسلے اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے بات بھی؟ ہاں اس کے بات بھی اس نے اس سے شادی کر رہا ہوں میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا بغیر تمہیں طلاق دیئے بغیر میں سمن سے شادی نہیں کر سکتا ویسے اس نے آپ کا دھوکہ دیا تھا ماف کر دیا میں نے شروندہ ہے وہ کیلئے اور حدید وہ بھی یہ چاہتا ہے وہ بھی یہ ہی چاہتا ہے یہ پیپرز ہیں تمہارے فلیٹ اور طلاق ہمیں دورا وہ بھی ہمیں دورا میں ہمیں دورا ہرمائیک رقم بھی دیتا رہا ہوں گا تو میں کوئی پریشانی دیں ہوگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اطلب ہم نے اس друга پریشانی دیں گا اجیب ہوں گا اوڈ شکل اوڈ شکل مجھے تو pension تم پ Laureometry مجھے گئے تو ستائیس سال پہلے پہجان لیتی آپ کو سامان اور آپ بلکل ایک جیسے جوٹے خودگرد خود پرست آپ دون کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے تو آپ دوسرے کو لیس آہستہ پروٹ نوکر سن رہے ستائیس سال میں آپ کے لئے اپنے وجود کو مٹنی بنا دیا بگر افسوس آپ کو بالکل بھی قدر نہیں ہوئی کیا آپ کچھ نہیں کیا میں آپ کے لئے کیا آپ کچھ نہیں کیا طبع خدمت اظہر کیا کچھ نہیں کیا میں آپ کے لئے ملتا ہے کہ تین جملے لکھنے سے پہلے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہا یہ سب یہ سب سامان کی تقدیر میں نہیں تھا یہ گھر یہ گاڑی وہ فیکٹری وہ میرے نظیب میں آئی تھی میرے نظیب سے پاشر بنتا ہوں میں ہوں میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا شرمندہ ارے کس مو سے جھگڑا کریں گے آپ مجھ سے آپ کو تو ڈوب کے مرسانا چاہیے حدید پہ یہی جاتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے حدید کیا تھا وہ جب سامان اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی کیا تھا وہ راتوں کو جاگ جاگ کے میں نے اسے پالا تھا میں نے اسے ہسنا بولنا کھانا پینا چلنا میں نے اسے تکھایا تھا جو کچھ بھی وہ آج ہے وہ سب میری وجہ سے ہے لیکن میں بھول گئی تھی کہ وہ آپ دونوں کا خون ہے میں بھول گئی تھی تو یہ سب تو ہونا ہی تھا نا اس لحاظ سے تو یہ سب ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ بلکل آپ کی طرح نکلا خود غرد پکڑے آپ سے سلوک نہ بھول گئی تھی مبارک بھول گئی تھی مبارک بھول گئی تھی تیری روؤ previous تیرے روحроб نہیں گزرا میں جس عذاب سے گزرا کہ انjectا ، وہ جس عذاب کی بہت وہ ہوتر دیا کے بیٹھی ہو گئے اسے خراش آتی تو درد مجھے ہوتا تھا تم ٹھیک کہتی تھی سمن تمہارے جیسی قسمت کسی کی نہیں تم کو کوئی کہاں مات دے سکتا ہے ہر شہر جو تمہاری فیصل اس کا گھر اور میرا حدید سب تمہارے ہیں سہرہ تھا تنہائی تھی ویرانی تھی اپنے بھی اپنے نہیں بس یہ ہی حیرانی تھی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں تھی جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامے اپنے لیے تو سب ہی ہوئی اور مجھے مات ہوئی 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 اما کیا بات ہے خیریت تو ہے میرا بیاں مر گیا نمیالک کرتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا مات ہے نمیالک کرتے ہیں اگر بروانا مانو تو تم میرے ساتھ میری گھر چلو مجھے اپنا بیٹے ہی سمجھو موسیقی 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 تو یہ بھیانہ خواب نہیں تھا یہ حقیقت ہے کانچ کی طرح زخمی کرنے والی بچ صورت حقیقت چوبیس گھنٹے میں میرا گھر شوہر اولاد سب چھن گئے موسیقی 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 لے اللہ دیتو ہمیں لے اللہ دیتو ہمیں بہت خوبصورت گھر ہے ہم پورا گھر ایما نے ڈیکریٹ کیا اسلام علیکم صاحب جی فرنگ اسلام جو ڈرائیور کی مدد کرو اور بیگم صاحبہ سامان بیڈروم میں رکھا دو اور یہ گیس نہ ٹھہریں گی کہ تمہاری بیگم صاحب ہے بیگم صاحبہ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو جی بہتر صاحب جی فیصل میرا خیال ہے کہ تمہیں اب ملاسیم بھی بدل دینے چاہیے ہم کچھی دن میں بدل دیں گے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس گھر کو ڈیکریٹ کرو بیگم صاحبہ حدید کی شادی سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے جیسی تمہاری مرسی آو ہمیں کمرا دکھا آو موسیقی 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 اولا رو اتصال اللہ نے میرے مکتر میں نہیں لکھی اللہ نے مجھے اس کابلی نہیں سمجھاکے مجھے موم بننے کی حصد دے 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 ماترو میرا بچھا ماترو اییبن مات رو میری جائے اس میں بھی اللہ کی مسئلہت ہوگی اور حدیث تو ہے نا تمہارے باس کونسی تمہاری گود خالی ہے بیٹا سو اولادوں جیسی ایک اولاد ہے تمہاری اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمارا گھر خالی نہیں رکھا اگر وہ بھی نہ ہوتا تو کیا کرتے ہم اپنی اولاد تو صرف سگی اولاد ہی ہوتی ہے پالنے والی تو آیا ہوتی ہے ماں نہیں تم نے پھر ماں دے دیئے مجھے سامن موسیقی موسیقی ماں کھانا کھانا چھوڑنے سے کیا ہوگا موسیقی 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 کھانا نہ کھانے سے اور فاقی کرنے سے تم بیمار ہو جاؤ گی بیمار ہی پڑھوں گی مروں گی تو نہیں ہمم آپ چھوڑو ان باتوں کو اب تم اسے اپنے گھر سمجھو اور مجھے اپنا بیٹا بس اب اس بیٹی کی خادر کھانا کھاؤ لیک بخت گرم روٹی لے گیا تو زندگی کے سبتائیس سال ضائع کرنے کے بعد میری زندگی اس طرح گزوے گی کسی کے گھر پر کسی کی خیرات سے ہیلو ہیلو اسلام علیکم حدیث صاحب والیکم اسلام یہ ممی کہاں پہ ہے میں ان کے موبیل فون پہ دو تین روز سے فون کر رہوں وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے مجھے میگم صاحبہ کو تو صاحب جی نے گھر سے نکال دیا کیا صاحب جی نے دوسری شادی کر لیا حدیث صاحب موسیقی 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 میری قسمت میں یہ خوشی بھی نہیں تھی موسیقی موسیقی اور حدیث اسے تو میں واقعی یاد نہیں رہی موسیقی اتنے دنوں میں اسے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں زندہ میں ہوں یا مر گئی موسیقی 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 جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا you're only mrs. فیسر you're not my mother میڈا بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں یہاں بات کرنے نہیں آیا میں یہاں صرف اپنی ماں کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں چسماتی ہو رہا ہے تو بلکل میں ہو رہا ہوں جذباتی کیونکہ میں آپ دونوں کی طرح سیلفش نہیں ہوں بیٹھا ماں با پہم تمہارا کس طرح بات کرے ہو تم آپ سے تمہیں بات تک کرنے نہیں چاہتا so you better not talk to me اپنی ماں سے اس طرح بات کرتے ماں کونسی ماں اپنی زندگی کے 25 سال میں نے شکل نہیں دیکھی آپ کی بھائی 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 فرچا ہے اپنی زندگی کے لیے لیکن تو مجھے خلطیاں نہیں کونہ کونہ کیا آپ نے اور آپ سے میں نے کہا کہ میرا گھر مطلب مجھے آپ سے میں نے کہا کہ مجھے مجھے گھر مکمل ہو گیا تو باپ یہ ہے میں ہوں ام جس سکھ اور ٹائرڈ اوہر ایڈیا اوہر ایڈیا اوہر اوہر ایڈیا اور گھر کیس کر کی بات کرنیا وہ گھر جو آپ نے اس شخصی سادھ مل کے بنایا میری بات تو سنو آپ تو پلیز رہنے دے پلیز رہنے دے آپ کی وجہ سے سوسائیٹی میں میں کسی سے نظر ملانے کے کابل نہیں رہا بیٹھا لوگ بھول جاتے ہیں کچھ دنوں میں کسی کو کچھ شیاد نہیں رہے گا مگر میں نہیں بھول سکتا نہیں بھول سکتا میں میں آپ کو اس عورت کی جگہ کبھی نہیں بھٹھا سکتا جس نے مجھے پالا ہے اس عورت پہ میرا پہلے گھر ہو جاڑا تھا جوٹ پولنگی آپ میں آپ کے دوسرے شوہر کی فیملی سے مل کر رہا ہوں سب جاڑ چکو میں سو پلیز ڈوٹ رہا ہوں سب جاڑ چکو میں سو پلیز ڈوٹ رہا ہوں سب جاڑ چکو میں سو پلیز ڈوٹ رہا ہوں آپ اولیڈی میں ہی نظروں سے بہت کر چکی ہے یہ سب کچھ کر کے پلیز اپنے آپ کو مسید مت کرا میرا فیصلہ تھا میں ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا میرا بھی ایک فیصلہ ہے میں آج کے بات آپ تونوں کی شکل تک نہیں دیکھوں گا حدید میں اس گھر میں تبارہ کبھی نہیں ہوں گا حدید 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 میرا نہیں ہی نکتا حدید حدید بیچانہ 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 کون ہے ہمارا اولاد ہے ہماری قیم ہے جائے گا آپس آئے گا یائی این ایک اکل ہوتی اولاد ہے وہ نہیں آیا ہے تو کیا ہوگا موسیقی 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 اگر آپ کو مجھے اور مار رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا جوتا اتار کے دے دے تو آپ کا حق کیونکہ میری ماں آپ کی اللہ شاوش عمل ہے میں کا حق آپ کے باغنی رہے ہیں موسیقی 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 آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اتنی بیعتباری اتنی بیعقینی میں نے کہا نا پاگل ہوں میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ غلط لوگوں پر اعتبار کیا غلط لوگ میرا اپنا شوہر میری اپنی بہن غلط لوگ ہیں کیا ان دونوں کی تو اب میرے سامنے بات ہی بات کریں تب موست سیلفش پیپل ایف ایور کم آگروس اتنے خودگردز کہ صرف اپنی خواہشات اور نفس کے لیے جینے مرنے والے لوگ اور آپ کو لگا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے آپ کو چھوڑ دوں گا حدیث تمہارا روئیہ بھی تو کتنا عجیب سا ہو گیا تھا میں اور کیا سمجھتی میرا روئیہ کیا عجیب ہو گیا تبا میں میں اور کیا کرتا جب میں نے اس عورت کو پاپا کے ساتھ اکار میں کیا کرتا با میں ساری زندگی میں یہ سنتا ہے کہ میری پیداعش کے وقت میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی یکا یک وہ زندہ ہو گی تو آپ کو ساکتا ہے آپ کو ساکتا ہے وہ سے آپ نے آپ کو ساکتا ہے ہاں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ نے ان دونوں کی درمیان میں غلط پیمیاں پیدا کی تھی جس کی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی میری وجہ سے میری وجہ سے اور تم نے ان کا یقین کر لیا اگر میں نے ان کا یقین کیا تو تو اس وقت میں آپ کے پاس تھوڑی بیٹھ ہوتا بابا آپ کو طلاق دیکھ کر اس سے شادی کرنا چاہتے اور میرے پاس آنے کی اصل وجہ بھی وہی تھی آپ نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیونکہ 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 میں آپ کو اپسیت نہیں کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں یہ سارے کا سارا معاملہ باہر ہی ہنڈل کر لوں میرے پاپا سے بہت کہا کہ میں کہ میں اس عورت سے ملتا رہوں گا پریز اس سے شادی نہ کریں لیکن وہ دونوں میری بات سننے کیلئے تیار ہی نہیں تھے پتہ نہیں وہ کون سا پرفیکٹ ہوں میں جس کی فینٹیسی لے کے وہ میرے پاس آئے تھے You know what اس سے اس سے پہلے پاپ سے کبھی اتنا بایوس نہیں ہوا انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پر کر رہے ہیں میرے کہنے پر ممی آپ خود ہی بتائیں میں ایسا کیوں چاہوں گا میں ایسا کیوں چاہوں گا کہ میرا گھر ٹوٹے میرا اور میری فیملی کا مزاق ہو رہے For God's sake آپ کو تو شاید اندازہ پہ نہیں ہوگا میں ان سے آپ کے لئے کتنا لڑا ہوں میں پس یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اتنے عرصے بعد آپ اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے اتنے عرصے بعد آپ کے اور پاپا کے تعلق آدھ اچھ ہوئے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسی ختم ہو جائے میں نے اپنی ساری زندگی دے دی اس رشتے کو ایک پرفیکٹ بیوی بننے کے لئے اپنی تمام عمر لگا دی لیکن فیصل سامن سے محبت کرنے کے علاوہ اور کسی چیز کے قابل ہی لے گا یہ بہت شاید میری بدقسمت ہی تھی بدقسمت آپ نہیں بلکہ وہ دونوں ہیں ایسے بھی جب میں آپ کے پاس ہوں تو اب ایسا کیوں سوچتی ہے ایسا کیوں سوچتی ہے ایسا کیوں سوچتی ہے بس کب میں آپ کو چھوڑ کے گئی نہیں چاہوں گا ایسا کیا بہت شکریہ آپ کے علاوہ کے ساتھ کی وجہ سے زندہ ہو میں اے حدید مرنا تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوتی اچھا ریلیکس بھول جائے سب کو چاہے سمجھے کہ ایک نائٹ میر تھا میں ہوں آپ کے ساتھ اب بلکل ایسے ہی مسکرائے کریں ہم مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتی ہیں موسیقی آج اس کا پھر فون آیا تھا مجھے معاف کرتا خدا کیلئے مجھے معاف کرتا بہت پہلے کر دیا تھا موسیقی شروعما اس سے اید ps موسیقی موسیقی باپ کرتے ہیں وہ بھی کر چکا ہے تو پھر ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے اسے کھو نہ ہم سے پلے نہیں نہیں ملنا جاہتا وہ ابن تم کہو کہ تو ضرور ملے گا میں کبھی نہیں کموں گی ابن سب کچھ تو ہے تمہارے پاس سمن گھر فیصل پیسہ کس چیز کی کمی ہے وہ پرفیک زندگی ہے تمہارے پاس جس کی تم ہی نے خواہش کی تھی جس کے لئے تم نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی پھر تمہیں حدیث کی ضرورت کیوں پڑ گئی پرفیک زندگی ایک ویران گر میں دو لاشوں کی طرح گھومتے ہیں ہم لوگ کبرستان جیسی کھا موشی اس گر میں دور دور تک کوئی نہیں ہمارے پاس دنگ آگئی زندگی سے فیصل مجھ سے نا خوش ہے کہ تمہیں اس کی زندگی خراب کی وہ بہت خوش تھا وہ تمہارے حدیث کے ساتھ میں کبھی کبھی سوچتی ہو کہ مجھے نہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی میں تمہیں حدیث سے ملنے نہیں دوں گی سمان تم سوچتی ہو بہت اچھا کرتی ہو سوچو اپنی زندگی کی تمام لاحاصل خواہشات کے بارے میں جس نے تمہیں اتنا خودخار سے اتنا لالچی بنا دیا کہ تم نے اپنی خونی رشتوں اور اخلاقی قدروں کو کچھ سمجھا ہی نہیں بلکل بہمائنے سمجھا مجھے تم سے اور فیصل سے بہت ہمدھرتی ہے سمان لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک ساتھ جیو صرف ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ تم دونوں کو اندازہ ہو جائے کہ جب زندگی سے خلوص، محبت، خونی رشتے، عیسار سب ختم ہو جائے اور صرف آسائش اور خودخرضی رہ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ یہ یہ ہے 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 ی ہے اور مجھے مات ہوئے تالی تالی آپ نے پھر سے سلا دیا آپ مجھے کہانی نہیں سنائی میں تو بھولے گی کہ میں تمہیں کہانی سنانی تھی کہاں تک پہنچی تھی شہزادی محل کی کھڑکی میں بیٹھ کر رو رہی تھی تھا شہزادی محل کی کھڑکی میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور کوئی اس کے پاس آئی نہیں رہا تھا مدد کرنے کے لئے ایک دنے شہزادہ آ گیا تھا ہاں اور وہ شہزادہ بہت خوبصورت تھا نیک دل بھی تھا شہزادی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا اور کھوڑے پہ لے کر ہم بھاگ چلے لیں بھاگ جائیں گے گھوڑے اور پھر شہزادہ مالیکم سلام تم آگئے بس ابھی تھوئی در پہلے آیا ہوں اب اب تک سو ہی نہیں ہمارے شہزادے ہمیں سونے دیں گے تو پھرہ نا ان کی تو کہانیاں ہی نہیں ختم ہوتی چلے آپ اس کو کہانی سنائیں میں تھوڑا سا تھکا ہوں سونے جا رہا ہوں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ مہی جان گوڈ نائٹ پاپا ہمارے شہزادہ شہزادی کے پاس آیا مدد کرنے اس نے کہا میں آپ کو دور لے جاؤں گا یہاں سے اس نے اپنے پورے لشکر کو بلایا پوری فوج آگئی محل پر محل کی اونچی اونچی دیواروں پر چڑ گئی اندر آئی اور محل پر قبضہ کر لیا شہزادہ شہزادی کے کمرے میں گیا اس کو اٹھا کے مہینچے دھوڑا دھوڑا گیا مجھے سے بھی مہینچے دھوڑا گیا مجھے ہونا تھا بکھر جانا تھا یہ عبادت بھی تو پتھر ہی سے تکرانہ تھا کتنے کھائیں تیری چاہت میں میری ذات ہوئی جیتوں سے کی ہوئی اور مجھے ماتوئی 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 ماتوئی